اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکھر موتی 643 خود کی حقیقت خود کی حقیقت اگر ساری دنیا ہماری تعریف کرے تو اس تعریف سے ہمارا کچھ بھلا نہ ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نام فرما دیں کہ میں تم سے راضی ہو گیا علامہ سید سلمان ندبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر بہت سے لوگ تمہاری تعریف کریں تو تم اپنی قیمت نہ لگا لینا کیونکہ غلاموں کے قیمت لگانے سے غلاموں کی قیمت نہیں بڑھتی غلاموں کی قیمت مالک کی رضا سے بڑھتی ہے لہٰذا سید سلمان ندبی رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر ہے ہم ایسے رہیں یہاں کے ویسے رہیں وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں یہاں ہماری خوب تعریفیں ہو رہی ہیں لیکن وہاں ہماری قیمت کیا ہوگی یہ قیامت کے دن معلوم ہوگا ان کا دوستہ شیر ہے حیات دو روز کا کیا عیش غم مسافر رہے جیسے تیسے رہے کیونکہ آرزی حیات سے بعض وقت آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے جیسے دنیا کا عیش حاصل ہو ضروری نہیں کہ اس کے کل میں بھی عیش ہو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں از برونچو گور کافر پر حلل از برونچو گور کافر پر حلل و اندرون کہر خداعے از و جل اگر کسی کافر بادشاہ کی قبر پر سنگ مرمر لگا دیا جائے اور دنیا بھر کے سلاتین اگر وہاں پھولوں کی چادنیں چڑھا دیں اور بینٹ باجے بج جائیں اور فوج کی سلامی ہو لیکن قبر کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو رہا ہے اس کی تلافی قبر کے اوپر سنگ مرمر نہیں کر سکتے اور اوپر کی روشنیاں اور بجلیاں اور دنیا کے سلوٹ اور سلامتی کچھ مفید نہیں ہے اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا چاہے ائر کنڈیشن میں بیٹھے ہو بیوی بچے بھی ہو اور خوب خزانہ ہو ہر وقت ریالوں کی گنتی ہو رہی ہو اور بینک میں بھی کافی پیسہ جمع ہو لیکن یہ ظاہرہ لیکن یہ ظاہر کا آرام ہے یہ جسم ایک قبر ہے جسم کے اوپر کا تھاڑ باٹ دل کے تھاڑ باٹ کے لیے ضروری نہیں ہے ائر کنڈیشن ہماری کھالوں کو تو ٹھنڈا کر سکتے ہیں مگر دل کی آگ کو نہیں بجا سکتے اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہیں تو جسم لاکھ آرام میں ہو لیکن دل عذاب میں مبتلا رہے گا اور چین نہیں پا سکتا اللہ اپنی پناہ میں رکھے ایک بزرگ فرماتے ہیں دل گلستان تھا تو ہر شیئے سے ٹپکتی تھی بہار دل بیابان ہو گیا عالم بیابان ہو گیا اور ایک بزرگ کا عربی شیر لیکل شیئن اذا فارقت عبض وليس للہ انہا فارقت من عبض یعنی ہر شیئے جس سے تم جدا ہوگے اس کا بدل مل سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ سے تم کو جدائی ہو گئی تو حق سبحانہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر اور بدل نہیں جزاکاللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار آمین ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب آمین جزاکاللہ دس دو سن دو ہزار پندرہ اللہ اکبر